السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریدیت سے ہوں گے تو فرینز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف چند ایسی چیزیں چند اہم باتیں بتاؤں گا جو کہ آپ چائنہ فٹنگ خریدتے وقت ان کو ذہن میں رکھیں اور ان باتوں کو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ چائنہ فٹنگ کون سی خریدنی چاہیے تاکہ آپ بہ آسانی کسی بھی الیکٹرک شوپ پر جا کر ایک اچھی چائنہ فٹنگ کا انتخاب کر سکیں تو ویڈیو کا انتخاب لازمی دیکھیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چائنہ فٹنگ جو کہ آپ سب کو پتا ہے پورے پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہزاروں کے حساب سے ان کے ڈیزائن ہوتے ہیں اور کس کمپنی کی خریدنی چاہیے تو جیسا کہ میں آپ کو یہی رکومنٹ کروں گا کہ آپ کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ چائنہ فٹنگ کس کمپنی کی خرید دیں تو سب سے اچھی کمپنی اس ٹائم جو پاکستان میں جا رہی ہیں وہ ایک سمارٹ کی چائنہ فٹنگ ہے دوسرے نمبر پر اوپل کمپنی ہے تیسرے نمبر پر الپائن اس کے علاوہ ٹی جے کے نام سے آتی ہے یہ بہت ہی اچھے برین ہیں جن کی چائنہ فٹنگ کوالٹی میں اچھی ہوتی ہے اور بہت مہنگی ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات کی جائے کہ چائنہ فٹنگ کا فریم کون سا ہونا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم جب چائنہ فٹنگ خرید میں جاتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو اس چائنہ فٹنگ کا فریم یہ جو میٹل کا ہوتا ہے جو کہ میٹل کا فریم نہ ہی ٹوٹتا ہے اور نہ ہی خراب ہوتا ہے جبکہ اس کی نسبت بات کی جائے عام چائنہ فٹنگ کی تو اس کا یہ فریم جو ہوتا ہے یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے جو کہ پلاسٹک کا فریم جب بٹن چینج کرتے ہیں یا اس کو اوپن کرتے وقت یہ فریم ٹوٹ جاتا ہے جبکہ اس کی نسبت بات کی جائے میٹل والے فریم کی تو میٹل والا فریم بالکل بھی نہیں ٹورتا اور یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا تو تیسے نمبر پر بات کی جائے کہ چائنہ فٹنگ کون سے لاک کی خریدنی چاہیے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چائنہ فٹنگ آتی ہے اس کا فرنٹ لاک ہوتا ہے اس کے بٹن کو جب ہم چینج کرتے ہیں فرنٹ فٹنگ اس کی ہوتی ہے فرنٹ سے اوپن ہوتا ہے اور فرنٹ سے ہی چینج ہوتا ہے جبکہ عام چائنہ فٹنگ کی بات کی جائے تو اس کی بیک فٹنگ ہوتی ہے بیک لاک والی سے مراد یہ ہے کہ اس کا بٹن پیچھے سے ہی کھلتا ہے پیچھے سے ہی بند ہوتا ہے تو فرنٹ والی کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ہم اس کے اندر سوچ لگاتے ہیں جتنا مرضی زور لگانے اس کا بٹن ٹوٹ کر پیچھے نہیں گرے گا جبکہ اس کی نسبت بات کی جائے لوکل چائنہ فٹنگ کی اس کا لاک بہت جلد بیک والا ٹوٹ جاتا ہے اور اگر آپ چائنہ فٹنگ لینا چاہیں تو فرنٹ لاک والی ہی خرید دینا کہ بیک لاک والی تو چوتھے نمبر پر بات کی جائے کہ اس کے بٹن سا کر جب آپ کسی بھی الیکٹرک شوپ سے چائنہ فٹنگ لیتے ہیں جو کہ ایک سر ہماری شوپ پر بھی بہت زیادہ کسٹمر آتے ہیں وہ کسی اور شہر سے یا کسی اور علاقے سے چائنہ فٹنگ خرید کر لاتے ہیں اور جب وہ چائنہ فٹنگ ادھر لا کے چیک کرتے ہیں یا اس کا ڈیمر خراب ہوتا ہے تو بعد میں ان کو اس ایڈیا میں اس چائنہ فٹنگ کی فٹنگ کا سمان نہیں ملتا تو آپ جب کسی بھی الیکٹرک شوپ سے یا کسی بھی جگہ سے آپ چائنہ فٹنگ خرید دیں تو آپ اس کے ساتھ سپیر چار پانچ اس کے بٹن لیلیں سپیر چار پانچ ڈیمر لیلیں اور ایکسرا چار پانچ ساکٹ لیلیں تاکہ کبھی بھی یہ خراب ہو آپ کو بہ آسانی آپ کو یہ مل جائیں کیونکہ یہ جب چائنہ فٹنگ اس کے بعد آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے اس کو ڈونڈنے میں تو اس کے بعد پانچوے نمبر پر آخری جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیمر چائنہ فٹنگ کا کون سا لینا چاہیے تو ایک ڈیمر آتا ہے یو پی ایس کے بغیر والا ایک آتا ہے یو پی ایس والا تو آپ کسی بھی الیکٹرک شوپ سے جب ایک ڈیمر خرید دیں چائنہ فٹنگ کا تو آپ یو پی ایس والا ڈیمر ہی خرید دیں یو پی ایس والا ڈیمر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی خراب نہیں ہوتا اور یہ یو پی ایس پر پنکھے کو بلکل ٹھیک سے کنٹرول کرتا ہے تو یہ تھی چھوٹی چھوٹی پانچ اہم باتیں جو میں نے آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں جن کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ چائنہ فٹنگ گریدتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگیا ہوگی اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں شکریہ فرینز